اب میں یہاں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے ایمینے ہیں جمشید دستی صاحب کے وہ آئیں اور آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گناو دو و یا گناستائین جھوٹ کی دیلیز پار چکنے سے بہتر موت تھی جھوٹ کی دیلیز پار چکنے سے بہتر موت تھی کربلا والوں کے مجھ کو اونچے سر اچھے لگے پیار ہی کی گفتگوں میں کٹ گیا سارا سفر کتنے پیارے لوگ تھے جو ہم سفر اچھے لگے تمام دوستوں کا اور اہل پاکستان کا شکریہ کہ آپ نے فستائیت بزماشی گھنڈا گردی اور اس چیلی حکومت شبہ پالشیہ کی حکومت زرداری ڈاکو کی حکومت کی تمام رکا پہ توڑ کر یہاں پہنچو انشاءاللہ عمران خواہ رہا ہے عمران خواہ رہا ہے نواز شریف سن عمران خواہ رہے زرداری ڈاکو سن عمران خواہ رہے اور انشاءاللہ ان ڈاکو کی حکومت دفن ہو رہی ہے مبارکو نوجوانو ہر دوست نے قربانیاں دی عمران خواہ کی بڑی قربانی جو پچیس کلور عوام کے لئے جیل میں بیٹا ہے آپ کی جڑت کا سلام غیرت کا سلام عمران کا سلام کی آپ نے اس بغیرت حکومت چور حکومت کالی حکومت کو شکاست دے کر یہاں پہنچو آج ابتدائے عشق ہے رہتا ہے کیا آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا انشاءاللہ یہ طریقہ غاز ہے خان صاحب ہمارے درمیان میں ہوں گے ٹڈ جو پاکستان کے لئے عمران خواہ کے لئے اپنے مسجد مل کے لئے آج میرا ملک زخمی زخمی آئے بچلی بیروزگاری عمرو امحان نہ کنور ہے نہ آئید ہے پاکستان زخمی زخمی آئے ہمارے اوپر سمہ داری اس مول کو بچانے کے لئے ہم میدان میں ہیں ہم اس بغیرت حکومت چور حکومت ڈاکو حکومت کو کہنا چاہتے ہیں ہم کھڑے آئے ہمارا حسینی راستہ ہے ہمارا حق کا راستہ ہے عمران خواہ سچ ہے عمران خواہ حق ہے عمران خواہ پاکستان ہے عمران خواہ کو توڑا پاکستان کو توڑا ہے تمام تمہاری گنڈا گھتی کو اس قوم نے مسترد کر دیا اللہ حافظ پاکستان عمران خواہ کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان میرا شار میرا شار نہ وہ بھاگا نہ گھتا اللہ حافظ پاکستان پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہمارے غیور ساتھیوں آج جس وقت ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں آواز نہیں آرہی آواز آواز نہیں آرہی آواز آواز نہیں آرہی صرف آپ لوگوں سے دو باتیں کروں گا کہ اس ملک کا خواب ایک وکیل نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ایک وکیل نے دی اس وقیل نے اس ملک کو آئین دیا اور آج یہ فارم پورٹی فائیو کی نہیں بلکہ فارم پورٹی سیون کی یہ حکومت اس آئین کو تراؤ پھلا کیے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر انسانی بنیادی حقوق ختم ہو چکے ہیں اور ہمارا خان ایک ہی بات کہتا ہے کہ جب بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک قانون بنا دیا جائے گا ایک قانون کے تابے بڑا اور چھوٹا ہوگا تو یہ ملک ترقی کرے گا اس ملک میں انصاف کا بول پالا ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ جب جب ہم نے جلسہ کرنے کے لیے ایک درخواست دی تو اس فارم پورٹی سیون کی حکومت میں کھلپلی مچ گئی انہوں نے ہمارے انو سی کینسل کیے ہماری لیگل ٹیم نے ان انو سی کو بحال کروایا آپ کو یاد ہے کل کی رات اور آج کی رات جس طرح سے انہوں نے ہمارے ورکرز کو اٹھایا جس طرح سے ہماری لیڈرشپ کو انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو میں سلام پیش کرتا ہوں پوری آئی ایل ایف پاکستان کی ٹیم کو جو ایک اہنی دیوار بن کے ان کے سامنے کھڑی ہوئی اور ابھی نیاز اللہ آپ کو بتا رہے تھے کہ خان کا پیغام کیا ہے خان کا آج کا جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہے خان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس قوم کا منڈیٹ چوری شدہ واپس لینا ہے کیا آج آپ اسی لیے کٹے ہوئے ہیں ہاتھ لکے بتائیں اس منڈیٹ کی واپسی کے لیے آپ کا لیڈر کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے آپ جیل سے نکالنے کے لیے کوشش کرو وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رول آف لا کے لیے آپ اپنا چوری شدہ منڈیٹ واپس لو آج صرف اتنا بتاتا چھلوں کہ دو کیسز جن میں ہم لوگ اس وقت خان کو بیہائنڈ آ بار دیکھ رہے ہیں وہ قانون کے مطابق سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق وہ دونوں کیسز ختم ہو چکے ہیں آج خان کو جہاں اپنے لوگوں میں ہونا تھا لیکن یہ حکومت اور فستائیت کے لوگ اور مقتدرہ یہاں پہ آج خان موجود نہیں ہے لیکن آئینی قانونی طور پہ وہ آزاد ہے میرا آپ سے ایک ہی کہنا ہے کہ ملک میں رول آف لا کے لیے بکلہ نے تحریک چلائی آج یہ تحریک اس عوامی جلسے میں اٹھی ہے میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزاروں تینکی ورمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری رکاوتیں ساری فستائیت کو ساری حکومتی گھنڈا گھردی کو امران خان کا سنامی لوند کے پھلان کے یہاں پہ آگیا ہے ماشاءاللہ اور یہ پیغام ہے اور یہ پیغام ہے ان سب کے لیے جو کہتے تھے کہ کنٹیرنر لگائیں گے اور امران خان کے لوگ نہیں آسکیں گے ماشاءاللہ ہمارا موسیقی